انہوں نے ینگ سٹرس کو بیک کیا انہوں نے ینگ سٹرس پر بھروسہ دکھایا انہوں نے ینگ سٹرس پر ٹرس کیا اور پھر ینگ سٹرس نے کمال کر کے دکھا دیا باردی ٹیم کو دو سو رنگ کی جیت دوسرا میچ تو آپ کسی طرح تکے سے جیت کے تھے لیکن بار بار جو اب آپ ہم سے ایسے نہیں جیت سکتے اور بار بار آپ شیر کے مجھ سے شکار نہیں چھین سکتے اگر تم کوئی اور سپنا دیکھ رو کہ ایک دن تم نے ہماری بیٹنگ گرائی آج تم میری بولنگ گرائے کوئی دو سو اسی نبو یا تین سو چیز کرو گے تو میں تمہیں پہلے ہی آپ پہ گیم سے باہر کرنے والا ہوں پاکستانی بھگارت کے بچے میں نے سامنے آجیا جو پرسو بھگواس کا رہے تھے کہ انڈیا تو بیراد کولی روی شرما کے بگیار کچھ بھی نہیں ہے انڈیا تو جیت نہیں سکتا ان کے بگیار پھر جب تیسرا بندی آئے گا تو یہ روی شرما اور مراد کولی کو واپس لے آئیں گے بھائی جان وہ واپس نہیں لے گیا دوسرا میں چھانا تھا انڈیا اوڈیا ہے اس کا پورا بدلہ لے لیا بھائی انڈیا کے ٹیم میں لیکن یار میں کہتا ہوں کسا مودھا ہی مجھ آسی بھی آتی کبھی 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 کبھار ڈیشن کشن سنجو سیمسن سبھے کمار یادف ہارتک پانڈیا رویندر جدیجا ان سب کا سٹرائک ریٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک سو دس سے اوپر کا سٹرائک ریٹ ہے یا ٹائم دینا چاہیے لڑکوں کو پاکستان کی طرح نہیں ہے وہ کہ زمباوی سے بھی مین ٹیم کھلا دو سری لانکا جو بھی مین ٹیم کھلا دو ویسٹ انڈیز بھی مین ٹیم کھلا دو اور رند پھر بھی نہ ہو ہارتک کی کپتانی کا بندے کرکٹ میں تو اب تک وہ ریگولر کیپٹن نہیں ہے لیکن وہاں تھوڑا سا چیک آیا کہ ہارتک پانڈیا نے چیزوں کو لمبا ہونے دیا تیسرا ڈیائی میچ میں انڈیا کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو گسیٹا ہے بھائی صاحب انڈیا نے رات کو سب سے بڑی جو چپیڑ ماریا نا وہ پاکستانی آڈینز کے موگ پر ماریا ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی جان اپنے گار کی طرف دیکھو دوسروں گار کی طرف آپ کی دیکھنے کی اوقات نہیں ہے تو دوستو آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے ایک نا ریاکسن ویڈیو میں جیسا کی آپ نے دیکھا کی کیسے پاکستانی میڈیا سوکڈ ہو گئی ہے کہ بھارتی یگ انٹرنیشنل ٹیم نے بیسٹ انڈیز کو چکنا چور کر دیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور بیسٹ انڈیز کے بیس تیسرا اور انتی موڈی آئی مقابلہ بیسٹ انڈیز میں کھیلا جا رہا تھا جس میں بھارتی ٹیم نے ساندار بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو اکیانوے رنوں بنائے تھے جس کے جواب میں بیٹنگ کرنے آئی بیسٹ انڈیز کی ٹیم ایک سو اکیانوے رنوں پر ہی آلاؤٹ ہو گئی جس میں بھارتی گید باجو نے اپنا گجب کا پردرسن دکھایا تھا جس میں موکیس کمار نے تین وکیٹ اور ساردول تھاکور نے چار وکیٹ جھٹکے جس کے بدولت بیسٹ انڈیز کی ٹیم آلاؤٹ ہو گئی وہیں ہم بات کرے بھارتی بلے باجو کے بارے میں تو بھارتی بلے باجو نے بھی اپنا ساندار بلے باجی کا پردرسن کیا تھا خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں چرور دیجے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور پاکستانیوں کا اس پر اور کیا کہنا ہے اور ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جس لیول کی انڈیا کی ٹیم ہے انڈیا کو ویسٹ انڈیز سے ایسے ہی جیتنا چاہیے اور ایسے ہی جو ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور آہرکار تیسرے میچ میں انڈیا نے جو ہے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دیا ہے اور ویسٹ انڈیز کو یہ بتا دیا ہے کہ بھائی دوسرا میچ تو آپ کسی طرح تکے سے جیت کے تھے لیکن بار بار جو آپ ہم سے ایسے نہیں جیت سکتے اور بار بار آپ شیر کے موز سے شکار نہیں چھین سکتے اور کل کا جو میچ ہے نا پہلے بیٹرز نے آ کے جو ہے دویا ہے ویسٹ انڈیز کو اور اس کے بعد انڈیا کے جو بالرز ہیں نا انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا اور بلکل ویسٹ انڈیز کو گھر میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹ رائے کر دیا سب سے پہلے تو وہ پاکستانی بغیرد کے بچے میں سامنے آ لیا نا جو پرسوب اگواس کر رہے تھے کہ انڈیا تو ویرات گولی روحی شرما کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے انڈیا تو جیت نہیں سکتا ان کے بغیر پھر جب تیسرا بندے آئے گا تو یہ روحی شرما اور ویرات گولی کو واپس لے آئیں گے بھائی جان وہ واپس نہیں لے جائے وہ واپس نہیں لے جائے انہوں نے اسی ٹیم کے ساتھ 12 میچ چھلے انہوں نے وہی یاں لڑکے دوبارہ ٹرائی کی ہیں کیونکہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں وہ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور وہ اس پر ایکسپریمنٹ کر رہے تھے جو کل رات آپ کو پتہ چلا ہے کہ جس طرح انڈیا نے پروپر ڈامینٹ کیا ویسٹ انڈیز کے اوپس 350 پہلے سکور کیا پھر ویسٹ انڈیز کو 200 رنگ سے ہرائیا بھی ہے ہر بندے نے اپنی افٹ کیا ہر بندے کی جانب سے بالنگ میں آپ دیکھ لو بیٹنگ میں آپ دیکھ لو بھائی جان یہ کرکٹ ہوتی ہے یہ کرکٹ ہوتی ہے روی شرما بیٹھے ہیں تو یہ بڑی بات ہے ہمارے ہی کلچر ہی نہیں ہوتا کہ سینر پیر بھائی جھلکا سا ہے اگر کوئی پانی پلا دے تو رولا ڈال جاتا ہے یہ سینر پیر نے پانی کیوں پلا گیا تو یائے رہے ینگسر کو تا بھی موقع ملتا ہے جب آپ وہ کھلنے کا موقع دیں گے پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ سینریو چیل رہا تھا کہ جی دو میچ آر گئے ہوتے اور پھر بابر آزم کو آپ لیتے نا 100% لیتے جی پتا تھا وہ آئے گا تو پھر جیتیں گے ہم لیکن انڈیا نے یہ مری چیز نہیں کی انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے روی شرما بیٹھے کو نہیں تیسرے ونڈے میں ٹرائے کیا انہوں نے اسی ٹیم کے ساتھ گیا لیکن لڑکوں کا کانفیڈنس دیکھا جائے لوگ پاکستان میں کیا ہے رہے جی آئی پیل کا ٹیلنٹ ٹھوس ہو گیا ہے شومنگیل بہت چلتا ہی نہیں ہے شومنگیل سے بہت رنس ہی نہیں ہوتے شومنگیل نے 85 رنس کور کی میں نے ابھی میچ میں ہوئی بنیا ہے کشان کشان نے 39 ونڈے میں 30 پچاس کی میں نے ابھی سیریز ہوئی بنیا ہے ہارتک پانڈیا کے اوپر بڑے پیشن آ رہے تھے پاکستان میں ہارتک پانڈیا کو اسی رفعہ میں ہی پلیئر بنایا یار ہے نہ وہ رنس کرتا ہے نہ وہ آور کرتا ہے کل رات کو اس نے 70 رنس کننگ کھلی ہے ناٹ آوٹ 62 بالوں کے اوپر ہارتک پانڈیا نے ایک میسیج کنوے کر دیا تھا اگر تم کوئی اور سپنا دیکھ رہو کہ ایک دن تم نے ہماری بیٹنگ گرائی آج تم میری بولنگ گرائی کوئی 280 یا 300 چیز کرو گے تو میں تمہیں پہلے ہی آپ پہ گیم سے باہر کرنے والا ہوں اور وہ کر کے گئے کیوں کیونکہ ہارتک نوز بیٹن بیٹن بیٹر دین ایوریون ایلس انکلوڈنگ اس کہ بھائی کیا ڈینٹ لگا 181 پہ پیک ہونے کے بعد یہ سمجھو ایک چیز اور بھی ہے اور بڑا یعنی کے شان کے ساتھ انڈیا جیتا ایک طرف انڈیا کی ٹیم ہو ایک طرف ویسٹ انڈیز جیسے کلولیس ٹیم ہو تو پھر جو آپ انڈیا سے یہی امید لگائیں گے کہ انڈیا جو آپ ویسٹ انڈیز کو جو آپ بلکل پھینٹا لگا دے 300 سکور بنا دے اور واپس جو آپ ان کو 1500 سکور سے پہلے پہلے آل اوٹ کر دے آپ دیکھیں 351 بنا لیے اور واپس جو آپ ان کو جو آپ 151 پھر جو آپ آل اوٹ کر دیا کوئی نہیں چل سکا برنڈن کنگ زیرو سکور بنا کے آؤٹ ہوا کائل مارس چار سکور پھر آتانزے کی بات کریں 32 سکور باقی کوئی بھی جو آپ نہیں کر سکا آل زاری جوسف نے 26 اور موتی نے جو آپ 49 سکور بنا ہے تو اس طرح سے ویسٹ انڈیز کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈاؤن فال جاری ہے بھائی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ختم ہو رہی گیا ہے ہماری مین ٹیم ہماری مین ٹیم جس میں بابا رزوان فخر امام سارے کھیلتے رہے ہیں پاکستان ٹیم زمباوے سے بھی ہاری ہے پاکستان ٹیم ہرسنڈی سے بھی ہاری ہے پاکستان ٹیم سری لنکا سے بھی ہاری ہے ابھی یہ ایک سال ڈھیر سال کی بات ہے بھائی جان بات وہی ہے کہ یہ لوگ صرف باتیں پہلتے ہیں باتیں پہلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا پر فارمس لینے سے ٹیمیں بنتی ہیں انڈیا نے رات کو سب سے بڑی جو چپیڑ ماری ہے پاکستانی آرڈینز کے موں کے اوپر ماری ہے ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی جان اپنے گار کی طرف دیکھو دوسروں کے گار کی طرف آپ کی دیکھنے کی اوقات نہیں ہے پھر اپنی ٹیم کو بندے کا بچوں کی طرح کھلو آلو پھر ہماری پر باتیں کر لیں نہ آگے کہ جی ویرات پولی تو روی شرما کے بغیر انڈیاں ٹیم تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ٹھوس ہو گیا یہ تو یہ ہو گیا یہ تو وہ ہو گیا رات کو اوپر سے دیکھ لو مجھے آج کی جیت میں سب سے بڑی بات کیا لگیا ہے اسی ٹیم سے جیت ہوئے آپ ایک چینج میں تو آپ نے وہی ینگ شٹا ڈال کے کنڈیشن پہ چینج کی آج اسپیننگ اتنی کنڈیشن نہیں تھی آپ نے اکشر بٹھایا آپ نے آپ کو لگا بیٹنگ کولیپس کی تھی روتوراج ڈالا بھلے وہ آؤٹ ہو گیا مجھے اچھا یہ لگا کہ آپ نے انہی بچوں کو لے کر ینگی ٹیم اور ہاردیکی کو کپتانی دے کر ان کو دو سو رن سے ہرایا تقریبا کبھو بے شک پر نیچے ہوں گے لیکن پھر میں وہی کہوں گا 88 for 8 کیا تھا تو کچل ڈالتے سو پے کچلنے کے لیے تو بیٹنگ نے کچل دیا بیٹنگ میں تو کچل دیا بیٹنگ میں تو کچل دیا بیٹنگ میں تو کچل دیا تقریبا 90% کچل دیا گیا تھا سو میں ان کو پیک کر دیا باہرام ٹھیک ہے کسی کی ڈالتے سوچے دیاں کچھ دیا ہے جوزف کی سوچے کے سچی جوزاف کی کہ موٹی کے سیدار موٹی کا پیکارٹ لے گے کس کا موٹی ہے وہی نظر آگیا میں آج موٹی Well I think Rahul Davat and Rohit would be very satisfi today in the sense کہ without two of the most without two of the senior players without the regular captain india really kept off a very good match مدب بہت ظہردار قسم کا مطلب آج انہا فتح حاصل کی مجھے ایک پہلی بات کی سمجھمنٹ یہ ہے کہ جو شائع ہوپ تھا ایسی پچھ پہ ٹاؤ جیت کے کون پہلے بیٹنگ کراتا ہے مجھے بتا دو یا تو آپ کی بارنگ سرائے یا تو آپ کی بیٹنگ بہتی سٹرونگ ہو تو آپ کو کہ جہاں ہم چیز پہ جائیں گے سیکنڈ ونڈے میں ونٹی فائی چیز کرنا عذاب ہو گیا تھا اس کے بعد پہلے ونڈے میں ایک سو چودر پہ پیک ہو گئے تھے جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی میڈیا ایک بار پھر سے سوکڑ ہو گئی ہے کہ بھارتی انٹرنیشنل ینگ ٹیم نے ان بیشٹ انڈیج والوں کی احقاد دکھا دی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور بیشٹ انڈیج کے ویچ میں تین میچوں کے اوڈیا اس رنکلا کا کل تیسرا اور انتی مقابلہ کھیلا گیا جس میں بیشٹ انڈیج کی ٹیم نے پہلے ٹاؤز ہار کر گیت باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہیں بھارتی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو ایک کیونڈ رنوں کا بھی سال اسکول کھڑا کیا تھا جس میں بھارتی بلے باجوں نے کافی اچھا پردرسن کیا ہے جس میں سومنگی لیسان کی سنہاردی پانڈیا اور سنجیو سامسنگ نے ساندار بیٹنگ کا ناجارہ پیس کیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ جب بھارتی گید باجی آئی تو بھارتی گید باجوں کے طرف سے مکیس کمار اور ساردل تھاکو لے چار اور تین بیکیر لے کر ان بیسٹینڈیج والوں کی ہی کمر توڑ رہا لی اور یہ پاکستانی میڈیا باتیں کر رہی تھی کہ بیسٹینڈیج کی ٹیم کو ہرانا کوئی بڑی بڑی بات نہیں ہوتی ہے وہیں یہ خود پاکستانی میڈیا کہہ رہی ہے کہ بابا راجم صرف چھوٹے ٹیموں کے خلاف ہی رن کرتا ہے وہیں جب پاکستان کم کابلہ سرلنکا سے ہو رہا ہے تو بابا راجم کی ایک بھی اوقات نہیں ہے کہ رن کر سکے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بھارتی ٹیم بیسٹینڈیج کے خلاف تیسرا اور دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلا ہے اس میں روحیس سرما اور بیرات کولی کا کوئی یوگدان نہیں تھا کیونکہ روحیس سرما اور بیرات کولی کو اس میں آرام دیا گیا تھا وہیں جب پاکستانی میڈیا بھارتی ٹیم جب بیسٹینڈیج سے دوسرا وڈیا اے مقابلہ ہار گئی تو یہی پاکستانی میڈیا تھی کہ بھارتی ٹیم کو ایسے ایسے ٹرول کر رہی تھی کہ بھارتی ٹیم ینگ ٹیم کچھ نہیں کر پائے گی لیکن جب ان پاکستانیوں کی اوقات تب یاد آ گئی جب بھارتی انٹرنیشنل ینگ ٹیم نے اس بیسٹینڈیج کی اوقات دکھا دی تو یہ پاکستانی میڈیا مجھ پا رہے ہیں خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجے گا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیسٹینڈیج کی ٹیم ہم نے ہرایا ہے وہ کمجور تھی یا نہیں ہمیں اپنی رائے بھی کومنٹ میں جرور دیجے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں